اسلام علیکم فرینڈز راما سیریل عشق مرشد کے اپیسود سیونتین میں دکھائے گیا ہے شبرہ اور فضل بخش دونوں گل کپے کھاتے ہیں پھر شبرہ اور فضل بخش دونوں بچوں کو گفت دیتے ہیں گھر آ جاتے ہیں پھر دوسرے دن صبح شبرہ کے ہمیں فضل بخش کے پاس شائع لے کے آتی ہیں اور کہتی ہے جب سے شبرہ کو لے کر تمہاری پسند کا مجھے پتا چلا ہے نا یقین مالو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا بیٹا واپس کر دیا ہے یہ سن کر فضل بخش کہتا ہے مطلب آپ کو میری پسند سے کوئی اقتلاف نہیں ہے آپ راضی ہو وہ کہتی ہیں ہاں کہہ کر چلی جاتی ہیں پھر دوسری طرف کیچن میں شبرہ فضل بخش دیکھ کے لیے کھانا پکاتی ہیں وہاں سکینہ آتی ہے اور کہتی ہے آج فضل بھائی نمرا سے ملنے جا رہے ہیں تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے یہ سن کر شبرہ کو گستہ آتا ہے پھر میں فضل بخش بھی آتا ہے شبرہ کو ٹائی باننے کو کہتا ہے وہ شبرہ گستے سے کہتی ہیں میں تمہارے لیے دو گھنٹے سے کھانا پکا رہی ہوں تم بہت چورے سے ملنے جا رہے ہو فضل بخش نارار ہو کر باہر چلا جاتا ہے سکینہ اور اس کی امی دونوں کہتے ہیں معافی مانگو جا کے پھر شبرہ جاتی ہے اور ٹائی باننے آئی ہوں کہتی ہیں ٹائی بانتی ہے پھر فضل بخش کہتا ہے آج میں کہہ دوں گا اس کو اپنے دل کی بات کہہ کر جاتا ہے پھر شبرہ سکینہ کو پوچھتی ہیں تمہاری کبھی نمرا سے بات ہوئی ہے سکینہ کہتی ہیں ہاں فون پر ہوئی تھی ایک دو بار شبرہ کہتی ہیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ فضل بخش کو ہاں کر دے گی سکینہ کہتی ہیں فضل بھائی جیسے لڑکے کو کوئی نا نہیں نہیں کر سکتا پھر شبرہ کے بابا کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں انشاءاللہ واپس آتے ہی سکینہ کی شادی کی تاریخ فکس کر دیتے ہیں اور لڑکے والے آ رہے ہیں نا شبرہ کو دیکھنے شفیہ کہتی ہیں ہاں آپ آتے ہی بلائیں گے پھر دوسری طرح فراز اور شامیر دونوں جا رہے ہوتے ہیں اسے مہرین کا کال لاتا ہے پھر شامیر مہرین کو مرشید سائی کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے میں اور مہرین شادی کرنا سنچ رہے ہیں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا ہوں جو بہتر ہے ہم دونوں کے لئے وہ سنا دیجئے پھر مرشید سائی کہتے ہیں مہرین کو اگر آپ شامیر سے شادی کرو گی تو یہ مر جائے گا یہ ساری حقیقت ہے آپ اسے شادی کرو گی تو یہ مر جائے گا پھر مہرین ڈیاری کا میسیج آیا کہہ کر چلی جاتی ہے پھر خدا بک شامیر کے آکٹنگ کے پیسے مانگتا ہے وہ دیتا ہے پھر شامیر سفدر سے کہتا ہے سلمان سکندر کے گھر جو اور شبرہ کو لے کر آو اسے کہو کہ پاتی کے طرف سے کچھ انعام ہے شامیر سکندر تمہیں ملنا چاہتا ہے اور ان سے اچھے سبات کن پھر شامیر سنچتا ہے شبرہ سن کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی کہ میں شامیر سکندر ہوں اسے تو فضل بکش پسند ہے پھر شامیر سفدر کو کال کہتا ہے میں نے جو کام دیا تھا نا وہ رہنے دو پھر دوسرے طرف فضل بکش گھر پہنچتا ہے روتا ہے ہوئے میں ہار گیا ہوں شبرہ میں نے ان سے پروپوس کیا تم نے صحیح کہا تھا اس کی نظر میرے پیسے پہ ہے مجھے نہیں میرا احساس ہی نہیں ہے ان سے کہہ کر روتا ہے پھر شبرہ کہتی ہے تم نمرا جیسے لڑکی تمہیں دیزاف ہی نہیں کرتی تم بہت اچھے انسان ہو فضل بکش تمہیں بہت اچھے لڑکی ملے گی پھر فضل بکش کہتا ہے میں تمہیں دیزاف کرتا ہوں شبرہ میں تمہاری بات کر رہا ہوں شبرہ کہ میں تمہیں دیزاف کرتا ہوں اگر میں تمہیں دیزاف نہیں کرتا تو کسی لڑکی کو دیزاف نہیں کرتا اور یہی ڈرامہ اندھو جاتا ہے مزیدہ پیسوٹ کے لئے چینل سے چھوڑے رہے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں خود حافظ